بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین نور مقدم قتل کیس کی آج پھر سمات ہوئی ہے ایڈیشنل سیشن جج آتاروبانی صاحب کی عدارت میں اس کیس کی سمات ہوئی بڑی اہم نوعیت کی سمات ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ اب تک کی جتنی بھی سماتیں ہو چکی ہیں آج کی جو سمات ہے بہت اہم تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں کئی راز چھپے ہوئے ہیں کئی راز دفن ہیں اب وہ سی سی ٹی وی منظر عام پر آنے کو تیار ہے ظاہر ہے اب جو فیملیز تھیں ان کی کوشش تھی کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پر نہ آئے لیکن جو اکیوز سائیڈ ہیں ان کے وکلا کی خواہش ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ان کو دی جائے تاکہ وہ اپنا مقدمہ اپنا ڈیفینس جو ہے وہ برابر پیش کر سکیں تو اب ظاہر ہے یہ فوٹیج ڈی سیل ہو جائے گی جب ڈی سیل ہوگی تو اس میں تیہ ہے کہ یہ فوٹیج اب منظر عام پر آئے گی ہی آئے گی لیکن کیا سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کیا وہ کسی کے گلے کا پھندہ تو نہیں بن جائے گی تو یقیناً بن سکتی ہے اس میں کچھ ایسا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین آج اس کیس کی سماعت تھی اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں عبدالسطار خان وہ عدالت میں پیش ہوئے اور ہر ایبیڈنس کا ایک جو پولیس اہلکار یا کوئی بھی اس کا وٹنس ہوتا ہے جس کی موجودگی میں یا تو اس کو سیل کیا جاتا ہے اس کا پارسل تیار کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک تفتیشی افسر کے ساتھ پولیس اہلکار ہے جو آج کمرہ عدالت میں آیا اور تمام تر جو ایبیڈنس ہے وہ لاکر عدالت کے سامنے پیش کر دیا اس میں آج جب عدالت کے سامنے پولیس کی جانب سے یہ استعداد کی گئی درخواست ایک دائر کی گئی کہ عدالت سی سی ٹی وی فوٹیج کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دے آپ کو یاد ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی حکم جاری کر چکی ہے کہ جو جو ایبیڈنس یا جو ملزمان کے خلاف ایبیڈنس ہے وہ ان کا رائٹ ہے ان کو دے دیا جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج جب ملزمان چاہے دیورنگ دی ٹرائل تو ان کو فراہم کر دی جائے تو اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے اور ایکیوز سائیڈ پہ یہ زیادہ تر جو کوشش ہے ملزمان کی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمیں فراہم کی جائے پرنسیپل ایکیوز ظاہر جعفر وہ اس میں کچھ نہیں مانگا اور وہ صرف وہاں پر آ کے باتیں کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جی یہ چالیس سے بیالیس گھنٹوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کو ایک پروسس ہے بائی لاؤ اس میں ایک پروسس اس کو کیا گیا ہے اور پروسس یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایویڈنس ڈی سیل کرنا ہے تو وہ عدالتی احکامات اس پہ جاری ہوں گے کیونکہ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اگر خود سے ہی پولیس کو اختیارات مل جائیں تو اس پہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ٹیمپننگ نہ ہو جائے یا ایویڈنس خراب نہ کر دیا جائے تو پھر یہ کیونکہ عدالتی معاملہ ہے تو اس لیے عدالت کے سامنے یہ پیٹیشن رکھی گئی جس پہ عدالت نے احکامات جاری کر دیئے کہ فیسرہ سنا دیا کہ اس درخواست کو منظور کیا جاتا ہے اور ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے اچھا اس میں اب ہوا یہ کہ آرڈر یہ کیا گیا ہے کہ اس کی ساتھ کاپیاں بنائی جائیں جو یو ایس بی میں جو سی سی ریوی فوٹیج ہے اس کی کاپیاں بنیں گی اور یہ کاپیاں ملزمان کو فراہم کر دی جائیں گی ملزمان کے جو وقلہ ہیں وہ ان کو لے کر جائیں گے ظاہر ہے اپنے وہ کمپیوٹر پہ لگائیں گے اس کو بغور جائزہ لیں گے اور اس میں سے جو ان کے حق کی باحت ہوگی وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور آکے عدالت میں اسی کی بیس پہ اپنے آرگومنٹ رکھیں گے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ڈی سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس پہ ایک جو بڑا خدشہ تھا وہ خدشہ یہ تھا کہ یہ ویڈیو کہیں وائرل نہ ہو جائے کیونکہ شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ ویڈیو وائرل نہ ہو جائے ظاہر ہے اس میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس سے فیملی کی جو رسپیکٹ ہے اس کو مدنظر رکھا جاتا ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ فیملی کی رسپیکٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی حرج نہ آئے تو شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جو دیفنس کانسل ہیں ان کے ہاتھوں سے یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوگی یا ان کے ہاتھوں سے نہیں لکھ لے گی تو اس میں انہوں نے کہا کہ بلکل ہم یہ ویڈیو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں ویڈیو کو وائرل کریں تو اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ویڈیو کو کمرہ دالت میں بھی چلایا جاتا ہے یا نہیں لیکن اب مجھے نہیں لگتا چلایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو کوپیاں مل چکی ہیں وہ اپنا جائیں گے گھر میں دیکھیں گے اگر نہ ملتی تو ظاہر ہے پھر تو لازمی بات تھی کہ کمرہ دالت میں چلنی تھی پھر ہم نے بھی وہاں پر موجود ہونا تھا اور دیکھنا تھا اور اس کے بعد اس میں ہم اپنا ایک آپ کے ساتھ انیلسیز پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے لیکن ناظرین اس میں جو ٹرانسکرپٹ سامنے آیا تھا وہ بڑا تہلکہ خیز تھا اس میں کچھ باتیں تھی جو آج میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب نور مقدم رات کو اپنے وہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے تو ٹھیک ایک منٹ بعد وہ گھبرائی ہوئی ننگے پاؤں باہر بھاگتی یعنی کہ اسے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی اور وہ پریشان حال گھبرائی ہوئی آتی ہے جسے ظاہر وہ اندر بعد میں پگڑ کر لے جاتا ہے ایک یہ اس میں جی تین چیزیں بنیادی طور پر بڑی اہم ہیں ایک تو ظاہر جعفر کا جو رول ہے اس میں نظر آ رہا ہے اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی فرانسک ہونے کے بعد یہ بات تیہ ہو چکی ہے کہ وہ ظاہر جعفر ہی ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بلکل اوریجنل ہے ایک دوسرا جب باہر آئی تو مالی اور افتخار کا جو رول ہے وہ بھی ڈسکرائب ہو رہا ہے تو ناظرین یہ تین جو شخصیات ہیں آپ یہ کہہ لیجئے جو تین ایکیوز ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو آپ یہ کہہ لیجئے کہ زہر قاتل ہے باقی حتمی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے شواہد کی روشنی میں کرنا ہے لیکن اس میں جس طرح سے نور مقدم کا جو ٹرانسکرپ سامنے آیا جو لکھا گیا جو جس طرح سے وہ نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے اس پر ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی جب شخص اس کو دیکھے گا جب ہم نے ٹرانسکرپ پڑا تو ہمارا جو دل ہے وہ لرز گیا تو جب اس ویڈیو کو دیکھا جائے گا تو کوئی بھی بندہ اس پہ جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ آپ کہیے کہ تین ان شخصیات کے لیے تو اس ویڈیو میں مشکلات ہی مشکلات ہیں اس کے بعد تھراپی ورکس والے آ جاتے ہیں انہوں نے موبائل ہیں ان کے وہ کالز کس کو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی اس میں اب کلیر ہوں گی تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے جو آنے والے دور میں آنے والے دنوں میں ہوگی اب سترہ نومبر کو اس کیس کی سمات ہے اور سترہ نومبر کو ظاہر ہے تین نئے گواہان آنے ہیں اور ان چار گواہان کو بلایا گیا ہے مجموعی طور پر اٹھارہ گواہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ نیا گواہ آ جائے کیونکہ جو فرانسی کے رپورٹ آئی ہے اس میں ظاہر ہے نکلا کچھ بھی نہیں کیونکہ ایف آئی اے کھوڑ نہیں سکی ہے وہ موبائل تھا آئی فون اور آئی فون آپ کو پتا ہے کہ وہ بغیر پاسورٹ کے کھولا نہیں جا سکتا تو یہ ناظرین سیچویشن ہے اس وقت اور بڑی اہمیت کی حامل ہوگی سترہ نومبر کی ہیرنگ اور ممکنہ طور پر اس دن تک جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ سامنے آ جائے گی اور اگر وہ آتی ہے تو جو بھی اس میں ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بات اس پہ کرتے رہیں گے تو ناظرین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیس میں نور مقدم کے ساتھ انصاف کرے اور انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فضل کرم کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ